بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگی صورتحال میں نیا موڑا آگیا روس اور یوکرائن ترکی کی سالسی پر متفق ہو گئے روسی اور امریکی وزرائے خارجہ میں آج پھر مذاکرات ہوئے ہیں دونوں کا فوری پیشرفت کی توقع سے انکار کیا ہے موسکو حکومت یورپی حکومت طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی امریکہ کی جانب سے روس کو ایسی دھمکی دی گئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کس طرح سے روس اور یوکرائن کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا چاہتا ہے جبکہ امریکہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام یوکرائن اور روس دونوں متفق ہیں کہ ترکی ان دونوں ممالک کے مابین کشیدگی کو کم کرنے میں سالس کا کردار نبھا سکتا ہے ترکی نے یہ تجویز دی تھی جس پر دونوں ممالک متفق ہو گئے ہیں ترکی اس تناظر میں مذاکراتی عمل شروع کر رہا ہے لیکن روس نے کہا ہے کہ یہ مرحلہ ابھی ابتدائی سطح پر ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ وہ یوکرائن جائیں گے دوسری جانب روس اور امریکہ کے وزرائے خارجہ آج پھر جنیوہ میں ملاقات کر رہے ہیں روسی اور امریکی وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرائن کے بہران کے حل کے حوالے سے کسی فوری پیشرفت کی توقع نہیں ہے بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس ملاقات سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کام کرنے میں مدد ضرور ملے گی یورپ اور امریکہ کو خدشہ ہے کہ روس یوکرائن پر ایک اور حملہ کر سکتا ہے جبکہ روس چاہتا ہے کہ نیٹو یوکرائن سمیت کسی بھی سابق سویت ریاست میں اپنے فوجی یا آسکری آلات تائنات یا نصب نہ کریں قبل ازی امریکہ اور اس کے یورپی تحادیوں نے روس کو یوکرائن پر حملہ کرنے سے خبردار کیا ہے برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی نیا حملہ ہوا تو روس کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے یورپی ممالک کے ہنگامی دوروں کے دوران فرانس برطانیہ جرمنی اور یوکرائن کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کہا کہ روس یورپی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا روس نے یوکرائن کی سردوں پر ہزاروں فوجی اور بھاری اسلہ تائنات کر رکھا ہے اور خدشہ ہے کہ وہ یوکرائن پر ایک نیا حملہ کر سکتا ہے تاہم موسکو نے ان الزامات کو مسترد کر رکھا ہے علاوہ ازی روس کے تین پڑوسی ممالک لٹویا اسٹونیا اور لیتھونیا نے بھی امریکہ سے فوجی مدد مانگ لی ہے امریکہ نے روس پر مزید معاشی پابندیاں آئیت کرنے کے ساتھ ساتھ بلٹک ریاستوں میں موجود اسلہ یوکرائن بھیجنے کی منظوری دے دی ہے ان ہتھیاروں میں انٹی ائرکرافٹ میزائل سسٹم بھی شامل ہے نیٹو ممالک میں یوکرائن پر امریکی حملے کی صورت میں مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق نہیں ہو سکا ترکی نے روس اور یوکرائن میں سالسی کرانے کی پیشکش کر دی ہے صدر رجب طیب اردگان نے دونوں ممالک کے صدور کو دعوت دی ہے کہ وہ ترکی آئیں اور معاملات کو مذاکرات کی میز پر حل کریں ناظرین اکرام خیال لے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شیئر کی جا رہی تھی جس میں روسی فوجی ٹینک اور میزائلوں کو یوکرائن کی سرحت کے قریب دیکھا جا سکتا تھا اس وقت یوکرائنیوں کا کہنا تھا کہ روس نے ایک لاکھ پندرہ ہزار فوجیوں کو اس کی سرحت کے قریب تائنات کر دیا ہے یوکرائن اور اس کے مغربی تحادی عرصہ دراز سے روس پر یوکرائنی الہتگی پسندوں کو اسلا فراہم کرنے کا الزام آئد کر رہے ہیں یوکرائن کے مطابق انہی الہتگی پسند گروہوں نے 2014 میں روس کو کریمیا پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی تھی روس ان الزامات کو مسترد کرتا ہے ناظرین اکرام امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ واشنٹن روس کی غیر معمولی سرگرمیوں کے حوالے سے خدشات رکھتا ہے انہوں نے موسکو کو خبردار کیا تھا کہ وہ 2014 کی غلطی کرنے سے گریز کریں کچھ تحضیح کاروں کے مطابق اس سال موسم بحار میں روس نے یوکرائن کی سرحت کے ساتھ فوجیوں کی تعداد بڑھا دی اس کی رائے میں ایسا کرنے سے روس سفارتی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے ایک سمیٹ کے اعلان کے بعد روس کی جانب سے یہ فوجی سرحت سے ہٹا دیے گئے کچھ ماہرین کے مطابق روس کے تازہ اقتماعات ایک مرتبہ پھر نیا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت امریکی اور روسی صدور کی ایک اور سمیٹ کے امکانات پیدا ہوئے ہیں کچھ دیگر مبصرین کی رائے میں یوکرائن نے نیٹو رکن ملک ترکی کے ڈرون حاصل کر کے روس کو ناراض کر دیا ہے روس کی جانب سے سرحت پر فوجیوں کی تعداد میں اضافہ تب ریپورٹ کیا گیا جب یوکرائن کی فوج کی جانب سے علیتگی پسندوں کے خلاف ترکی کے ڈرون استعمال کرنے کی فوٹیج جاری کی گئی تھی ناظرین اکرام روس کی جانب سے مغرب پر بہرہ اسود پر فوجی مشکے کرنے اور یوکرائن کو جدید اسلح فراہم کرنے کا الزام آئد کیا جاتا ہے روس نے نیٹو سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اس بات کی زمانت دے کہ یہ اسکری اضائم مشرق کی طرف نہیں پھیلیں گے امریکہ نیٹو اور یورپ نے کئی مرتبہ روس کو یوکرائن کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن اس صورتحال کے تناظر میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے بھی ملاقات کریں گے لاروف کی جانب سے یوکرائنی فوجی اضائم کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا ان کے مطابق کیف نے مشرقی سرحت کی جانب ایک لاکھ پچیس ہزار فوجیوں کو تائنات کر دیا ہے روس مغربی الزامات کو مسترد کرتا ہے موسکو کے مطابق روس کے حوالے سے ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن روس کی جانب سے ایسی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ماضی میں روس دوہزار آٹھ میں جارجیا کے کچھ علاقوں پر بمباری کر چکا ہے تب جارجیا کی جانب سے اپنے ملک کی علیت کی پسندوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا حالی میں ایک بیان میں روسی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یوکرین کو جارجیا کی طرح نیٹو میں شمولیت حاصل کرنے جیسے فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ جارجیا کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی ناظرین اکرام خیال لہے کہ ترکی کے تیار کردہ ڈرون استعمال کرنے پر صدر پیوٹن نے ترکی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا صدر پیوٹن نے اپنے ترک ہاں منصف سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیف ترک بریقدان تنازے میں استعمال کر رہا ہے اور جان بوجھ کر وہاں منسلک کے تصفیع کے معاہدوں میں خلل ڈال رہا ہے کریملن کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ روسی صدر نے اپنے ترک ہاں منصف کو بیک دار تیاروں کے استعمال کے بارے میں بتایا اور اس پر اتجاج کیا تھا بیان میں کہا گیا کہ پیوٹن نے اردگان کو فون کیا اور چھبیس نومبر یعنی گزشتہ سال کو روس آزربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں کے سیف فریقی اجلاس کے اہم نتائج سے بھی آگاہ کیا انکرا کے کمیونکیشن ڈیکریٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور ان کے ترک ہاں منصف رجب طیب اردگان نے پون پر کئی اہم علاقائی امور خاص طور پر شام لیبیا اور یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا بیان کے مطابق دونوں صدور نے آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان بوران کی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا